زیادہ سخت مسائب نہیں پڑھا کیا یہ کامی نہیں اکبر کا جگر جدا کیا یہ کامی نہیں اب باز کے بازو کٹے کیا یہ کامی نہیں عزاداروں ایک آلائے محل اس طواب ہوگی انشاءاللہ حضرت نے چاہا جب جب یاد آئے گا آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اولاد والے بیٹھے بیٹی کی قدیزیں بھی ہوگی اولاد والے ہوں گے جوانوں کو جب مائے دیکھتی ہیں تو جانے کیا کیا ہوں گے یہ دیکھتے ہیں حالانکہ نہ کسی کا جوان اکبر جیسا جوان ہوگا نہ کوئی ماں ام زہرہ جیسی ماں ہوگی نوجوانوں اپنے دیگر کوئی ٹٹوروں کوئی زخم دنی ہے جب زخم نہیں ہے تو تڑپ کے رونا مجلس کو تمام کرنے والا یارویں محرم میرے مولا سیدہ سجاد سے کسی سے پوچھا مولا کرولا میں سب سے زیادہ آپ کو عذیت نہ ہوئی حضرت جگر کو تھام کے بیٹھ گئے تک کیا پوچھ نہیں گیا کہ مولا بتا دو تک کیا ہمیں محرم کو تک کیا ہوا تو جیسے ہی کیا ہمیں محرم کی سبو ہوئی میں نے دیکھا کچھ ظالم ہٹڑیاں اور بیڑیاں لے کے آ رہے ہیں میں سمجھ گیا یہ ہٹڑیاں بیڑیاں میرے لیے ہیں میں نے دیکھا ان کے پیچھے کچھ ایسے بھی ظالم ہیں جو ہاتھوں میں رسیاں لیے ہیں کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ رسیاں کیوں آ رہی ہیں حضرت کہتے ہیں میں اٹھا میری طرف دیکھے رہا حضرت کہتے ہیں وہ اٹھا میں آگے بڑھا میں نے ساری بیڑیوں کو اپنی پشت پا لیا آگے بڑھ کے ظالموں سے پوچھا سنجیریں کیوں لائے ہو یہ تو ہم سمجھ گئے یہ رسیاں کیوں لائے ہو کب بیڑیوں کے ہاتھوں میں باندھی جائیں گی میرے بیمار امام نے فرمایا ارد تمہارے نجی ساتھ ان باندھیوں میں رسن نہیں باندھ سکتے کام اگر حکم ہے کہ رسن باندھی جائیں میرے بیمار امام کہتا ہے میں نے کہا تو یہ رسیاں مجھے دے دیں میں اپنے ہاتھوں سے ان رسیوں کو بی بیوں کے ہاتھوں میں لپیٹ دیتا ہوں میرے بیمار امام کہتا ہے کہ وہ رسیاں میں نے لی کہتے ہیں رسی میں نے لی اتنے میں ایک بی بی ہاتھوں کو جھوڑ کے آگے پڑھنے لگیں سجاد میرے ہاتھ سجاد میرے ہاتھ سجاد میرے ہاتھ میرا امام کہتا ہے اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا جب میری چار برس کی بہن سکھینا ننے ننے ہاتھوں کو پڑھا کے آئیں سوٹ بھائیو تقدسے دستے آل اتھار کے پیجے لذب حضرت نے رسن لپیٹ تو دی مگر اب جو ظالموں نے ریزمان کہجی اجرکمالاللہ یہ وہ مرحلہ تھا جو گیاری معرم کو کربلا سے چلتے وقت کا مرحلہ تھا کربلا سے اب قافلہ چلا ایک منت میں مللس تمام ہو گئی نوجوان بھائی میری طرف دیکھیں اولاد والے کلیجے پہاتھ رکھیں بی بی کی کنیزیں پرسہ دینے کو تیاروں خدا سب کے جوانوں کو سلامت رکھیں کوئی ماں اپنے کڑی جوان کی مئیت نہ دیکھیں آگے آگے نیزوں پسٹ پیچھے پیچھے ایک بیمار ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں تاؤں کمر میں لنگر کس ہاں انہیں پیچھے بے کجاوہ ہونٹوں پر کچھ بی بیاں جن کے سرو پچھا گرے ایک بستی تھی کچھ عورتیں بستی سے نکل کے کھیتوں کی طرح بھائی تھی ان میں ایک بوڑی عورت تھی باتی سب جوان عورتیں تھی کہ اتنے میں کربلا کی جانب سے خوبار اٹھا عورتیں سمجھ گئی کہ ایک کوئی قابلہ آ رہا ہے آگے بڑھی وہ بار ہٹا تو کیا دیکھا عجب شان کا قابلہ ہے یہ تو آگے آگے نیزوں پس سر ہیں قابلہ اور قریب آیا عورتیں اور آگے پڑھیں ایک ایک سر نیزے پچڑا ہوا گزرتا رہا عورتیں داتوں تلیں انگلی دبائے سروں کو دیکھتی رہی آئے کیوں مارے گئے آئے کیوں زباٹیے گئے آئے کیوں ختل دیئے گئے سوگوار و مختل کی روایت کہتی ہے کہ انہی سروں میں ایک اٹھارا مرس والے کا سر گیس ہوں والے کا سر آت کو کھون میں دوبا ہوا چودھویں کے چاند کی طرح روشن نوکے نیزہ پر رکھا ہوا سر جو آگے بڑا تو عورتوں کے دل ہلے گونی عورت نے سب کوئی کٹھا کیا کہا میرے خریب آؤ عورتیں خریب آئیں کہا تو کوئی سوگے آزمان اٹھاؤ میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا یہ کہہ کے اس عورت نے دعا کی اے میرے پروردگار جب یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو اتنا کہنا تھا امی لیلہ کی آوان اے بیویوں یہ نہ کہو میں اس کی دکھی آوان میری آنکھوں کے ساپے میرے بچے کتی در دے میں ہم them موسیقی 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 اللہ علیہ محمد ہے 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 otzdan مارد ہے اللہ علیہ محمد محمد ہے حافظ موسیقی 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 موسیقی